لاہور شہر برسگیر کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے اور یہ ہمیشہ سے اہم تجارتی گزرگاہ اور ثقافت کا مرکز رہا ہے جس کا ماضی بہت رنگین جبکہ یہاں کی تعمیرات پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں منفرد ہیں اندرون لاہور جسے پرانا لاہور بھی کہا جاتا ہے مغلیہ دور حکومت کے دوران دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے دیوار تعمیر کی گئی تھی جس میں بارہ دروازے بنائے گئے تھے جن میں سے کچھ تو وقت کی رفتار کا ساتھ نہ دے پانے کے باعث منحدم ہو گئے اور اس شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں موچی دروازہ لاہور کے دروازوں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس کا اصل نام تو بادشاہ اکبر کے دور کے ایک محافظ پندت موٹی رام پر موٹی دروازہ رکھا گیا تھا شہر کے قدیم علاقوں میں سے ایک ہونے کے باعث یہاں رونک کافی دیکھنے میں آتی ہے اور ماضی میں یہ سیاسی جلسوں کی وجہ سے بھی پورے ملک میں جانا جاتا تھا جہاں کافی یادگار جلسے بھی منقض ہوئے اسی طرح یہاں مغل دور کی چند مشہور حویلیاں بھی موجود ہیں جن میں مبارک حویلی، نصار حویلی اور لال حویلی قابل ذکر ہیں موچی دروازے کا علاقہ قدیم دور سے ثقافت اور سنت و حرفت کا مرکز رہا ہے یہاں کی تاریخی حویلیاں، کھانے، محلے اور بازار قدیم ادوار میں اس علاقے کی خوشحالی کی گواہی دیتے ہیں تاہم دروازے کا نام اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم پر رکھا گیا تھا جو کہ پنجاب میں اپنی صحاوت کی بنا پر بہت معروف تھا وہ تاریخی لحاظ سے انتہائی اہم ہے اور یہاں کئی یادگاریں، حویلیاں اور قدیم بازار واقع ہیں جن میں رنگ محل، سوہا بازار، جن میں رنگ محل، سوہا، سرافا بازار، کناری بازار وغیرہ قابل ذکر ہیں جبکہ ایشیا کی نمبر ون کلات مارکٹ، آزن کلات مارکٹ بھی اسی علاقے میں واقع ہے اسی طرح سنہری مسجد اور انچی مسجد جیسی تاریخی مساجد بھی اسی دروازے کے پاس ہی واقع ہیں لاہور کے مشہور ترین دروازوں میں سے ایک دلی دروازہ مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کرایا تھا یہ شہر کی فصیل کے مشرق میں واقع ہے اور اسے ملحق ہی کشمیری دروازہ ہے اور اس کے ساتھ ہی کشمیری دروازہ ہے چونکہ اس دروازے کا رخ دلی کی جانب تھا اس لیے اس کا نام دلی دروازہ ہی رکھ دیا گیا زمانہ قدیم میں یہ لاہور کا مصروف ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا جبکہ اس کے بائیں جانب انتہائی خوبصورت شاہی ہمام موجود ہے جو دیکھنے والوں کو مسخور کر کے رکھ دیتا ہے دروازے کے اندر متدد تاریخی امارات، پرانی گلیاں اور لنڈا بازار موجود ہیں تاریخی وزیر خان مسجد بھی اسی دروازے کے اندر موجود ہے جبکہ یہاں ایک اہم ہندو یادگار شوالہ بابا بخار گروہ بھی موجود ہے